کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی کا راز دین و اسلام کی تباہ سلا پرواہی مساجد و مدارت سے دونی علماء حقانی سے بد اعتمادی اور اسلام کے ہر شعبے کے اندر پائی جانے والی کتاہی اور لاپرواہی بد دیانتی جیسی ملحق بیماریوں کا نتیجہ ہے سامینِ گرامی میرے سامنے وہ چودہ سو سال جب پیچھے میں نظر ڈالتا ہوں یہی مسلمان مجھے عظمت والے نظر آتے ہیں چودہ سو سال پیچھے جب میں نظر ڈالتا ہوں انسان مجھے کمال نظر آتا ہے اشرف نظر آتا ہے جب میں آج اس دور کے اندر نظر ڈالتا ہوں مسلمان کے اوپر مجھے سلط و خواری کے اندر نظر آتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن سے دور ہو گئے ہم دین سے دور ہو گئے علماء حقانی سے دور ہو گئے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے انبر پر دیکھا تو عجیب نظر آ رہے تھے کہ اثرات نظر آ رہے تھے میں نے سوچا یہ کوئی نایہ حکم نازل ہوگا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں فرمائی فوراً مسجد نبی کی طرف چلے گئے وہاں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا فامد و سنا کے بعد فرمایا لوگوں او میرے جان حسار غم گسار وفادار ہو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی وجہ کیا تھی کہ امر بل معروف نہی ان المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے فرمایا تھا آج وہی امت مسلمہ نظر آ رہی ہے جس دلدل کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے ہم نے امر بل معروف اور نہی ان المنکر کو چھوڑ دیا ہم نے نیکی کے کام کو چھوڑ دیا ہم نے برائی کو دعوت دے دی ہم نے نیکی کے ہر کام کو چھوڑ دیا بھلائی کی طرف دور ہو گئے اسی طرح علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں وہ دنیا میں مؤسس تھے مسلمہ ہو کر ہم ظلیل و خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تنواز الحق صاحب اب بلاتا خیل دعوت دینے چلا ہوں محمد عدیل صاحب مدرسہ دارلوم محمدیہ اعشل البنین والبناتا فہوا محمده و نصلی علی غصوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخش الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم ان العلماء وغثتوا الانبیاء وان الانبیاء لم يوزثوا دیناغا ولا درہما وانما وغثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر او كما قال صلی اللہ علیہ و سلم یہ علمه نرکا کی بارا تاریخ وشیبارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولہ ہے ہر سرو یہاں ایک منارہ ہے